السلام علیکم جی ایمازون کے اوپر پروڈکٹ ہنٹنگ کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہیں بہت سارے ٹولز ہیں جن کا آپ سہارا لے سکتے ہیں در آر اوٹومیٹی ٹولز وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ which are the products that are the best products are sold on ایمازون لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا جانا ہوں کہ یہ ٹولز ہیں جس میں ہیلیم ٹین ہے جنگل سکاوت ہے در آر ایمازونی ٹولز جن کو یوز کر کے آپ product سرچ کر سکتے ہیں but there is no fixed way there can be zillion ways to find a product you can find your own way of searching products and I would love to hear from you اگر آپ نے کوئی different طریقہ جو ہے وہ ڈھونڈا ہے product کو ہنٹ کرنے کے لیے اور وہ طریقہ جو ہے وہ perfectly کامیاب بھی ہوا ہے اور آپ نے product launch بھی کی ہے اس طریقے سے اور وہ product جو ہے وہ successful بھی ہوئی ہے تو I would like to hear from you کہ آپ کا وہ طریقہ جو ہے وہ کیا ہے اگر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ community کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں لیکن آج جو میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایمازون میں آپ کو صرف جنگل سکاوت، لیلیم ٹین، مرچنٹ ورڈ یہ tools ہیں جن کو آپ use کر کے products fund کرتے ہیں but there are different other ways as well one is کہ آپ ایمازون پہ چلے جائیں ایمازون پہ جا کے آپ دیکھنا شروع کریں کہ کون سی product جو ہے وہ میں نے search کرنی ہے اس میں جو آج میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو ایمازون.com پہ جاتے ہیں آپ میں نے ایمازون.com open کیا ہوئے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ deliver to آپ کا یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جس marketplace میں product جو ہے وہ sell کرنا چاہتے ہیں آپ وہ marketplace یہاں پہ select کریں so اگر آپ نے پاکستان یہاں پہ آرہا ہوگا تو ایمازون جو آپ کو products دکھائے گا وہ پاکستانی point of view سے جو ہے وہ sort کر کے بتائے گا تو ہم یہاں پہ میں نے کیا ہوئے نیو یورک نیو یورک کا جو area code ہے that is 1001 تو آپ اس کو جو ہے وہ enter کریں گے آپ تاکہ ایمازون جو ہے وہ آپ کو optimized results show کرے for new york for u.s اور نیو یورک کے specifically focused on new york تو ہم یہاں پہ minus string enter کریں گے اور کوئی random 8 characters میں وہ enter کریں گے یہ میں نے 8 characters میں وہ enter کیے ہیں اور ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ product کو search کریں گے amazon ہمیں different products جو ہے وہ show کرے گا but یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ products آ رہی ہیں اور یہاں پہ ہمیں departments نظر آ رہے ہیں بہت سارے departments ہیں جہاں پہ آپ products جو ہے وہ areas ہیں niches ہیں جہاں پہ آپ product جو ہے وہ hunt کر سکتے ہیں اور sell کر سکتے ہیں but there are recommended niches as well جن میں آپ کو product جو ہے وہ search کرنی چاہیے جہاں پہ failure کے chances جو ہے وہ ذرا کم ہیں یا آپ اس طرح سے کہلیں کہ وہاں پہ entry جو ہے وہ easy ہے gated community وہ نہیں ہے تو آپ ان جو اس کے لئے میں نے different video بنای ہوئی آپ وہ video جو ہے وہ group میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں niches بتائیں ہیں کہ کھن niches میں آپ کو جانا چاہیے اور کیوں جانا چاہیے so یہاں پہ let's suppose ہم کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں movies and tv ہے books ہے prime video ہے digital music ہے so what we do is we say کہ ہمیں home and kitchen کی جو category ہے اس میں جانا ہے اب home and kitchen میں آپ دیکھتے ہیں into any other category آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا اس طریقہ میں کیا ہے آپ کو evidently ہی نظر آ جاتا ہے کہ یہ products میں انہیں sell نہیں کرنا چاہتا کیونکہ different criteria ہے product کے اوپر ہم نے وہ criteria بھی apply کرنا ہے ہم نے صرف جو ہے electronic items ہم recommend نہیں کرتے آپ sale کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں sale کر سکتے لیکن electronic item کو ایک ایک item کو آپ کو check کرنا پڑے گا آپ تب جو ہے وہ جا کے sell کر سکتے ہیں جس میں battery ہوگی بیٹری کی certification اس electronic item کی certification جو regulate کر رہا ہے concern department in US ان سے کیا وہ certified ہے product یا نہیں ہے usually وہ جو factory ہوتی ہے چائنا میں وہی certification لے لیتے ہیں لیکن ہم recommend نہیں کرتے کیونکہ اگر ایک item بھی return آ گیا تو loss ہو جاتا ہے اور کیونکہ cost زیادہ ہوتی ہے تو اس کی loss کفی زیادہ ہوتا ہے تو initially کہ آپ نہیں جا سکتے بہت اگر آپ first second product launch کر رہے ہیں تو پھر آپ انہی categories کے اندر کوشش کریں جو recommended categories ہیں کہ وہاں پہ رہیں تو یہاں پہ ہم آگے drill down کر سکتے ہیں kitchen and dining kids home store ہے let's suppose kids home store پہ click کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ products آئیں تاکہ ہماری product کا criteria ہے اس کے اوپر جو apply ہو جائے تو ہم پہلی نظر میں ہی پتا چاہ رہا ہے کہ یہ products ہیں جو ہم سیل کرنا چاہ رہے ہیں so you can go to the second page to third page to four at least 5 6 pages 10 pages to visit 5 6 pages لازمی وزٹ کریں وہاں پہ آپ product identify کر سکتے ہیں let's suppose یہ wearable fleece cotton blanket ہے اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے کیوں اپرینڈلی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں دیکھیں کلرز ہیں بہت سارے اب جتنے زیادہ کلر ویریشن ہوگی اتنا زیادہ پھر problematic ہو جائے گا کلر ویریشن کا مطلب ہے آپ کی inventory کے لیے جو آپ کی inventory cost ہے وہ بڑھ چلی جائے گی تو ہم اس category کے اندر اس طرح کی product ہم نہیں سر کرتے sell recommend نہیں کرتے ہمارے پاس option کیا ہمارے پاس option ہی آتی ہے کہ ہم اس میں فردر جو ہے home and kitchen میں ہم دیکھ لیں کہ کوئی category ہی ہو جس میں ہم جا سکتے ہیں storing and organization bit easy category ہے storing and organization کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت ساری products ہیں جو available ہیں جو storage سے related ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھ ہے کہ کوئی branded product نہ ہو branded product ہم کسی بھی اس میں نہیں جائیں گے کوئی trademark ہوا تو ہم infringement کا case وہ نہیں forward کرتے تو ہم نے ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا ہے let's suppose یہ ہمارے پاس ایک homes plastic storage modular ہے یہ just ایک example دے رہا ہوں آپ کو let's suppose ہم اس پر click کرتے ہیں and we 7.5 watt 5 packs 15.5 اس کے اندر بھی variations ہیں اور variation والی product کو لیکن میں آپ کو صرف ایک idea دے رہا ہوں تو what we can do is کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہے plastic storage ہے keyword کیا ہے اس کا جو ہم نے یہاں سے product identify کرنی ہے پھر keyword نکالنا ہے product کے ایک keyword بھی ہو سکتا اور multiple keywords بھی ہو سکتے ہیں اور ان keywords کو جا کے پھر amazon پر search کرنا اور JS کو run کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے اگر آپ US marketplace کے اندر لے لے گی وہ ہے actual result آپ کا اچھا جی یہ plastic storage ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ویسے ہی جا کے let's pause amazon میں جا کے ہم پلاس اور یہاں پہ جب آپ search کریں keyword کو department all ہونے چاہیے ہم نے home plastic storage جو ہے اس کو search کیا تو ہمارے پاس اس سے ملتی جلتی product ہمیں نظر آ رہے ہیں اب ہم اس کے اوپر JS run کر سکتے ہیں JS run کریں جو JS آپ کو کچھ results ہمیں show کر دے گا کہ اس niche کے اندر situation کیا ہے آپ JS is taking a bit longer than usual but it happens it's generating data now پھر ہم جب JS اس پر run کرنا کیوں ضرور ہے کیونکہ ہم یہ دیکھنا ہے کہ ایوریج سیل کتنی ہے اس کے ایوریج ریویوز کتنے ہیں کیا ہم اس product میں further explore کرنے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے اور آپ کوئی excel sheet بنا سکتے ہیں یا آپ ایک snapshot دے کے اس کو store کرتے جائیں پہلے آپ product identify کر لیں ان کو سکرین شورٹ سیو کرتے جائیں excel میں enter کرتے جائیں تاکہ excel میں entry کرتے ہوئے ذرا time لگ جاتا ہے تو آپ سکرین شورٹ سیو کر سکتے ہیں بعد سکرین شورٹ جو آپ نے پر ایڈنٹی فائی کی ہوں گی پھر ان کو فردر سکتے سکتے آگے دیکھ سکتے ہیں جی اس کیا کہ رہا ہے اس میں ریویوز دیکھیں ریویوز سیلنگ ہو رہی ہے 196 000 8 000 52 000 اس وقت یہ صورتحال چاہ رہی ہے اگر ہم کسی بھی اس پہ جاتے ہیں تو ہم پتہ بھی چل جائے گا کہ سیم ٹائپ کی پروڈکس ہیں بھی یا نہیں ہیں تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ویرییشن جو ہے وہ نہ ہو بہت بلکی آئیٹم نہ ہو ویٹ والا آئیٹم نہ ہو تاکہ ہمیں شپمنٹ کو بھی ہم نے حیدل کرنا ہے نہ صرف یہ کہ ایو ایس میں تو اس کے چارجز پڑھیں نہیں پڑھیں جو ہمیں چائنا سے ہم نے شپ کرنا ہے اس کے بھی چارجز پڑھ کرنا ہے اس لئے ہمیں بہت سارے جو ہیں وہ پیجیریا کر کے پھر دیکھنا ہے کہ کیا سیٹویشن ہے تو اس is one of the way جو مائنس ٹرین کے ساتھ سرچ کر سکتے ہیں آپ اسی طرح سے دیکھیں ہر سب کٹیگری کے اندر جا کے فردر ڈرل ڈاؤن کریں اور آپ جب پڑھ ہم کوشش کرتے ہیں تو ایک دن 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 پڑھ ہوجاتی ہے مسئلہ یہ ہے پڑھ کرتے ہیں آپ اور اس کے اوپر پھر آپ نے سارے کریٹیریا اپلائی کرنے ہیں سیل کتنی ہو جب ہم جب ہم جب ہم پڑھ 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 یہ سارا کچھ یہ ہے یہ طریقہ ہے یہ ہے یہ ہے نہیں یہ یہ طریقہ یہ نہیں آپ خط دیفائیں اور آپ آف لائن پڑھ انتر سی پڑھ چیز پہلی نظر سی چیز پڑھ پڑھ ہم سی انتر جن پی 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 فرم روی سی پی سی پی ہم کیسے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کی ورڈز کی اوپر جہاں وہ رینگ کر رہا ہے اور وہ کس طرح سے ہو رہا ہے آپ کی ورڈ کے تھو کیسے پروڈکٹ جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ جو ہے وہ امازون پہ آتے ہیں اگر تو وہ لیٹس پوز کینن کا کیمبرہ ہے کینن کا کیمبرہ سرچ کر رہے ہیں تو پھر تو وہ کی ورڈ نے وہ اگزیکٹلی پروڈکٹ لکھ رہے ہیں لیکن لوگوں کے ذہن میں کچھ فریزز ہوتی ہیں وہ ٹائپ کرتے ہیں جس کے دین سے وہ ہمازون کو ریزلٹ شو کرتا ہے تو یہ چیزیں ہم زہن میں رکھیں ہم اگر ویسے بھی ہم یہاں پہ آج مائنس ٹرنگ تھا اس کے علاوہ آپ کو اور بھی طریقے بتاتے جائیں گے آگے ویڈیوز بناتے جائیں گے جن میں آپ کو ڈیفرنٹ ویس بتائیں گے کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کی اور کیا ٹیکنکس ہو سکتی ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لیجئے گا ہمارا فیس بک گروپ جو ہے facebook.com slash group slash avenir commerce avenir commerce ہمارا گروپ ہے اس کو جوائن کر لیں آپ کو جو فری لرننگ ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں گی اور کنٹینیوسلی ملتی رہیں گی جس میں ہم آپ کو ہینڈ ہولڈنگ کر رہے ہیں بقاعدہ کہ کیسے آپ جو ہے وہ ایک اپنی زندگی اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے اور یہ وہ ہیں اور میں صرف amazon پہ جو ہے وہ restrict نہیں کروں گا میں آپ کو different اور بھی ways جو ہیں وہ بھی ضرور بتاؤں گا کہ اور کیا طریقے ہیں آپ گھر بیٹھ کے home اگر آپ کچھ ایک extra income stream add کرنا چاہتے ہیں اپنی income کے اندر تو وہ کیا ways ہیں ہمیں empower کرنا ہے اپنی youth کو ہمیں انہیں کو بتانا ہے ways کہ کس طرح سے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ بدل سکتے ہیں thank you very much for watching انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے